ایک سوال ہے کیا اسلام میں شہنشائیت کی آمریت کی ڈکٹیٹرشپ کی گنجائش ہے؟ نہیں گنجائش نہیں ہے بالکل اگر حضور اکرم نعوذ باللہ ڈکٹیٹر نہیں بن سکتے حضور اکرم اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے بلکہ اہل بیت اتار اور صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر اب مشورہ کر کے آگے نظام بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی وہی یہ ہے یہ اللہ کا پیغام یہ ہے آگے طریقہ کار ہم نے تیہ کرنا ہے اور ایک اور حضور اکرم کے حدیث بھی ہے ان نصیحت لعمت المسلمین عوام جو ہیں ان کا حق ہے کہ جو مسلمانوں کے حاکم ہیں جو رہنما ہیں ان کو نصیت کریں ہر وقت اور جو حاکم وقت عوام کی نصیت کو قبول نہیں کرتا وہ حاکم وقت ناکام ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں اسلام کے اصولوں پہ حضور کی سیرات تیبہ پہ بلکہ آئین پاکستان پہ عمل نہیں کر رہا یہ عمل تب ہی ہوگا جب عوام کے مشورے سے اور عوام جو نصیحت کریں گے حکمرانوں کو ان کی بات سنے بھی صحیح اور ان کے ساتھ بیٹھے بھی صحیح پھر میں ایک بات ارز کروں گا حضور اکرم کے دور میں یا بعد میں خلفاء راشدین آئے ان کے دور میں دیکھیں اب کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا حضور عوام میں خود جاتے تھے بلکہ آگے جا کے نہیں بیٹھتے جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے یہ جو ہمارے ملک میں وہ جو پروٹوکول ہیں اسمبلی کے ہوں یا حکمرانوں کے ہوں میں سمجھتا ہوں یہ صیرت رسول کے سرہ سر خلاف ہیں اسلام میں ڈیکٹیٹرشپ کی ایک آدمی کا اب وہ اس طرح بڑا ہونا کہ باقی انسانوں کو انسان نہ سمجھے اس کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے جی قبلہ یا صاحب یہ جو ایک بہت ہی مشہور ایک حدیث پاک ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے تو بادشاہ جو ہے جابر ہو یا صابر ہو یا آجز ہو تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جو روایت ہے یہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو خود ایک ارتقائی عمل کے ذریعے مثلا مکہ میں آپ کا ابتدائی جو بیست ہوئی تو پھر اس کے بعد مدینے میں پھر آپ ایک یوں سمجھیں کہ ایک آپ کو حکومت ملی آپ امیر بنے اور یوں سمجھیں کہ نظام اور قانون کا نفاظ آپ کے پاس آیا تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنانا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام حکومت کا بنیادی حنف ہونا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو تھا وہ انداز یہ تھا کہ اس میں جو میں نے جس طرح گزارش کی کہ بازنتین اور ساسان کے برقص آپ نے عوام کے اندر رہنا پسند کیا اور جس طریقے سے آپ کا بودھ و باش تھا آپ کی جو رہائش تھی وہ عام لوگوں کی طرح تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر ہم اپنے نظام کو بنانے کی کوشش کریں تو یہ امید ہے کہ یہ اس سپیرٹ کے مطابق ہوگا کہ جو سپیرٹ جو روح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے تو جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ایک اسلامی معاشرے میں اسلامی ریاست میں اس کی اجازت ہے آپ حکمران کے سامنے سچ بول سکتے ہیں کلمہ حق کہہ سکتے ہیں بلکل یہ تو لازم ہے یعنی اب اس کے طریقے مختلف ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ دعوت ہے کہ آپ دعوت کے ذریعے آپ ان کو سمجھانی کی کوشش کریں اور اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طریقے سے لوگ آزادانہ رائے دیا کرتے تھے تو اس طرح کا ایک ماحول ہو کہ آزادانہ رائے کی ایک قفیت ہو اگر اس کے باوجود مثلا کسی حکمران کو اسرار ہو کہ وہ بزور ایک غلط کام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں پھر اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ ایک عوام کی جماعت علماء کی جماعت اس کو آپ تیار کریں اور وہ پھر ایک احتجاج کے ذریعے یعنی اسلام میں بھی احتجاج کے اپنے اصول موجود ہیں اس احتجاج کے ذریعے پھر اصلاح کی کوشش کریں اور یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسلامی جو دور حکومت ہے اس کے اندر ہمارے لیے موجود ہیں اور ان کو اخص کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرق سے اور قرآن پاک میں جس طریقے سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے اور اظہار رائے اور خاص کر اگر وہ اظہار رائے اصلاح کی نیت سے ہو تو یہ عین عبادت ہے اور یہ ہم سب مسلمانوں کا فریضہ ہے آج کی جو مملکتیں ہیں ان کے شہریوں کا فریضہ ہے کہ ان کا ایک گروپ ایسا ہو کہ وہ امر بالمعروف کی طرف لانے کی کوشش کریں اور منکر سے روکنے کی کوشش کریں اچھا یہ کہ بہت ہی آپ نے ایک اہم نکتہ اٹھایا ہے تو علامہ وعدی صاحب یہ جو احتجاج کے اسلامی اصول ہیں یہ کیا ہے دیکھیں احتجاج میں ظاہر ہے جو ہم دیکھتے ہیں اسلامی حکومت میں حضور اکرم کے بعد جو حکومتیں ہیں یہ حضور کے دور میں آئیں احتجاج کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں بڑے معدب انداز میں محضب انداز میں اپنا احتجاج پہنچا سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں خلافہ تک پہنچا سکتے ہیں حکام تک پہنچا سکتے ہیں لیکن احتجاج کے کچھ ایس اوپیز ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہے کہ مثلا روڈوں کی بندش ہو ایک مریض آ رہا ہے ایمبولینس میں وہ جناب آپ کے احتجاج کی وجہ سے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا توڑ پھوڑ ہے دیکھیں ایک مسلمان ملک کی اور اس کی املاک کی توڑ پھوڑ شرعن اس کی اجازت قطع نہیں ہے نظام اور سسٹرم پیغمبر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے احتجاج حق ہے جو ہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کا حق ہے لوگ کو جو اپنی مشکلات ہیں وہ بتا سکتے ہیں خلافہ راشدین کے دور میں بھی لوگ آتے تھے آپ بتاتے تھے اور حضور اکرم کے دور میں بھی لوگ آ کر آپ نے شکوے شکایات کرتے تھے حضرت علیہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جب تک وہ تھا تھنڈک ہوتی صبح اور شام وہ اندر بیٹھا کرتے لوگ آتے تھے لیکن جب دن کو سخت تپش ہو جاتی اور ہیٹ ہوتی تھی اس وقت وہ کہتے میری چٹائی اٹھاؤ آپ بہر دیوار کے سائے میں رکھ دو آتا کہ بہر کوئی آدمی آئے کوئی شکایت لے کر یا کوئی مسئلہ لے کر اب وہ یہ نہ سمجھے کہ امیر الومینین آرام فرما رہے ہوں گے وہ دیکھے کہ میں بہر بیٹھا ہوں لوگوں نے کہا حضرت گرمی ہے بہر شدت کی آقا نہیں میں گرمی برداشت کروں گا لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ لوگ کوئی شکایت لے کر آ اور میں سننے کے لیے موجود نہیں ہوں حکمرانوں کی ذمہ داری ہے فرض ہے کہ جو احتجاج کرتے ہیں جو مشکلات میں ہیں چونکہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ حضور کا جو سسٹم ہے یا بعد میں آنے والے حکمرانوں کا جو سسٹم ہے اسلامی حکمرانوں کا اصل بنیاد ہے عوام کو ریلیف دینا جو حکمران عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا آپ دیکھیں ساری زندگی حضور اکرم کی کہ وہ ہمیشہ عوام کے لیے اور ان کا دل جو دل میں درد ہوتا عوام کے لیے عوام کی آسائش کے لیے سہولیات کے لیے وہ کام کرتے تھے آج کے حکمران اگر اس روش کو اپنا ہے عوام کے ساتھ ہمدردی ہو عوام کے آپ دیکھتے ہیں خلفاء راشدین کے دور میں کہ رات کی تاریخیوں میں جنب روٹی کندو پر اٹھا کر حتیٰ بعض کے جب ڈیتھ ہوئی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کے کندے زخمی تھے امام حسن سکیس نے پوچھا کہ حضرت علی کے کندے کیوں زخمی ہیں فرمایا رات کی تاریخی میں جب لوگ سوئے ہوئے تھے پشت پہ غزہ اٹھا کر روٹی اٹھا کر غریبوں کی دروازے پہ جا کر ان کو پہنچاتے تھے یہ حکمرانوں کا عوام کو ریلیف دینے کا طریقہ کار تھا اور تیسرے خلیف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ وہ خود جاتے تھے بہر وہ اندھنے کٹے کرنے کے لیے اور لکڑیاں ایک اٹھا دخت کار گئے اپنے کندے پر اٹھا کر لے آتے تھے اب یہ نہیں تھا کہ حکمران کوئی اور طبقہ ہوں اور عوام کوئی اور طبقہ ہوں جب نظام ہمارے ہاں بھی یہ بن جائے گا آکے حکمران اور عوام کا رہن سین ایک جیسا ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں اس وقت اصل نظام مصطفی جو ہے یہاں نافذ ہو جائے اچھا شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے جو مغربی سکولرز ہیں غیر مسلم سکولرز ہیں دانشور ہیں رائٹرز ہیں انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا متعلقہ کرنے کے بعد ان کی بہت تعریف کی ہے ان کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیا ہے مثال کے طور پہ مائیکل ہارٹ ایک معروف امریکن ہسٹورین اور ماہر فلکیات تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہنڈرڈ موسٹ انفلوینشل پرسنز ان ہسٹری اس میں انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا کہ ان کے خیال میں وہ ایک کامیاب ترین شخصیت تھی اسی طرح ایک برطانیہ کے آئرش ڈراما نگار تھے جن کو نوبل پیس پرائز بھی ملا جارج برنارڈ شاہ انہوں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیا اور کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا میں نے متعلیہ کیا ہے تو وہ مجھے بہت شاندار شخصیت کے حامل نظر آئے ہیں اور ایک ریشین نوول نگار و رائٹر تھا ٹول سٹوئی ٹول سٹوئی بڑا مشہور ہے اس کا وار اینڈ پیس اس کا بڑا مشہور ناول ہے اس نے بھی کہا ہے جی کہ جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اتنے سچے انسان تھے کہ دشمن بھی جو تھا وہ ان کی سچائی کی تعریف کرتا تھا لیکن اس میں اب سوال میرا ایک یہ ہے قبلہ یا صاحب کہ یہ جو میں اور بھی بہت سی غیر ملکی شخصیات جو ہیں ان کا حوالہ دے سکتا ہوں بلکہ میرے پاس کچھ کتابیں بھی ہیں جو غیر ملکی آؤثرز نے ہمارے پیارے نبی کے بارے میں لکھی لیکن جارڈ برنارڈ شاہ جو ہے وہ اسلام کا تو قائل تھا نبی کریم کو نجات دہندہ بھی قرار دیتا تھا لیکن مسلمانوں کے بارے میں اس کا خیال دا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ان کے کردار و عمل میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی جلگ نظر نہیں آتی